وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ اور یہ ہماری طرف سے دلائل تھے جو ہم نے عطا کیے عبراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے خلاف نَفْعُ دَرَجَاتٍ مَّنَّشَا ہم درجات بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں اِنَّا عُدَّةَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شداب کا رب خوب حکمت والا خوب جاننے والا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَاقُرُمْ اور ہم نے عطا کیے ان کو اسحاق اور یاقُرم کُلًا هَذَيْنَا ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی وَرُوحًا هَذَيْنَا مِنْ غَبْرُ اور وہ علیہ السلام کو ہم نے ہدایت دی اس سے پہلے وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَعَيُّبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَحَارُونَ اور ان کی اولاد میں سے داوود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور حارون علیہ السلام وَكَذَذِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نے کو کاروں کو وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيْسَى وَإِلْيَاسِ اور زَكَرِيَّا اور يَحْيَا اور عِيْسَى اور الِيَاسِ علیہ السلام کُلٌ مِنَ الصَّالِحِينَ سب کے سب نے کو کاروں میں سے تھے وَإِسْمَعِيلَ وَلْيَسَعَ وَيُونَسَ وَلُوْمَا اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لود علیہ السلام وَكُلًّا فَضُّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہر ایک کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت دی وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے آباؤ اجداد اور ان کی اولادیں اور ان کے بھائی وَجْتَوَيْنَا هُمْ اور ہم نے ان کو چُنا وَهَدَيْنَا هُمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيم اور ہم نے ان کو ہدایت دی صِرَاطِ مُسْتَقِيم کی طرف ذَلِكَ هُدَ اللَّهِ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں اس کے ذریعے جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے وَلَوْ أَشْرَقُوا لَا حُبِبُوا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَرُونَ اور اگر یہ شر کرتے تو زائع ہو جاتے جو وہ اعمال کرتے تھے اُلَائِكَ الَّذِينَ آدَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ وَالْحُقْمَ وَالْنَوْوَةِ وہی ہیں کہ جن کو ہم نے عطا کی کتاب اور حکمت اور نبوت فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا عُلَائِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ پس اگر یہ اس کا انکار کریں گے تو ہم نے ایک ایسی قوم مقرر کر رکھی ہے تیار کر رکھی ہے جو اس کا انکار کرنے والی نہیں ہوگی اُلَائِكَ الَّذِينَ هَضُ اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِ یہی نوبے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی پس ان کی ہدایت کی آپ بھی پیر بھی کیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَوْا فرما دیجئے میں تم سے اس پر کوئی عجرت نہیں مانگتا اِنْ وَإِلَّا دِعَالِ عَالَمِينَ نہیں ہے یہ مگر نصیحت جہان والوں کے لیے اس سے پہلے اسباق میں بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کا تلقیرہ تھا جس میں یہ بتانا مقصود تھا اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ دیکھو تم سارے طبقات والے جو نبی علیہ السلام کی نبوت میں شک کر رہے ہو تم اپنے آپ کو عبراہیم علیہ السلام کی طرف منصوب کرتے ہو اور پھر تم سب شرک بھی کرتے ہو جبکہ عبراہیم علیہ السلام تو شرک سے بیزار تھے اگر عبراہیمی بننا ہے تو شرک کو چھوڑنا پڑے گا آپ کے سبق میں عبراہیم علیہ السلام کے ساتھ تمہیں سترہ انبیاء کا ذکر فرمایا کہ یہ سارے کے سارے ایسے انبیاء ہیں جو ایک ہی عقیدے پر اصول دین میں ایک ہی رہے ہیں ایک نبی کا انکار تم نبی علیہ السلام کا انکار کرتے ہو تو ان سارے نبیوں کا انکار لازم آتا ہے تو ایسا کام تم کیوں کرتے ہو کہ جس سے ان سارے انبیاء کی تعلیمات کا انکار لازم آتا ہے اور اس کو اتمام خجت کہا جاتا ہے کہ اس کو صرف نبی علیہ السلام کا انکار نہ سمجھو اس کو معمولی بات نہ سمجھو یہ سارے نبیوں کا انکار ہے ان کی تعلیمات کا انکار ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ عبراہیم علیہ السلام کی قربانیوں پر اللہ تعالی نے ان سارے نبیوں کو ان کی اولاد میں بنا دیا سوائے اللہ علیہ السلام کے سب ان کی اولاد میں اللہ نے ڈال دیئے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں تو نیکی کا بدلہ عطا فرماتے ہی ہیں اور نیت بھی اسی کی کرنی ہے لیکن نیت کا بدلہ اللہ تعالیٰ آمال کا بدلہ نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں جنسے عبراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیسی برکتیں عطا فرمائی کہ انہی کے خاندان میں بعد میں سب نبوت چلی ہے اور اللہ نے بادشاہد بھی دی نبوت بھی عطا فرمائی تو نیکی کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اس کے لئے ایک چھوٹی سی بہترین کتاب ہے جزاء الاعمال جزاء الاعمال کہ آمال کا بدلہ صرف آخرت میں نہیں ہے بلکہ روایات آیات اس کتاب میں جمع ہیں جس میں یہ تمام روایتیں اور حدیثیں ثابت ہوتا ہیں کہ دنیا میں بھی آمال کا بدلہ ملتا ہے اچھے عملوں کا بھی برے عملوں کا بھی اور آخرت تو ہی ہے پورا بدلہ تو اچھے عملوں کا بھی آخرت میں ملے گا برے عملوں کا بھی لیکن دنیا میں بھی آمال کا بدلہ ملتا ہے اچھے اور برے تو اللہ نے حضرت کو عطا فرما دیا تو فرمایا وَتِلْكَ حُجَّةُ نَا یہ حکمت کی باتیں یہ دلائل یہ ہم نے عبراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے اور ان کی قوم کو سمجھانے کے لئے ہم جس کے درجات کو چاہتے ہیں بلند فرماتے ہیں نبوت کو ایک وحبی منصف ہے جس کو اللہ چاہیں عطا فرمائے آپ کا رب خوب حکمت والا جاننے والا ہے اور ہم نے عطا کیے ان کو اسحاب اور یعقوب سب کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی تھی اس سے پہلے یعنی ابراہیم علیہ السلام سے بھی بہت پہلے اور پھر حضرت ابراہیم کی اولاد میں دعود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام حضرت ایوب حضرت یوسف حضرت موسیٰ اور حرون علیہ السلام جن کے واقعات اپنی اپنی جگہ پر گزر بھی چکے ہیں اور گزریں گے بھی اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں وَالزَّكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيْسَى وَإِلْيَاسَ حضرت زکریہ یہ سب بھی نیکوکاروں میں سے تھے اور اسمائیل اور یسع اور یونس اور مودہ سب کو ہم نے جہان والو مربتری اور فضیلت عدا کی تھی اور ان کے آباؤ اجداد ان کی اولادیں اور ان کے بھائی سب کو ہم نے چونا اور ان کو ہدایت دی تھی سرات مستقیم کی طرف یہ جو فرمایا ان کے والدیں ان کے اولادیں ان کے بھائی اس لیے کہ نبی تو ایک لاکھ سے زائد ہیں چوالیس ہزار ایک لاکھ چوالیس ہزار کموں بیش انبیاء تشریف لائے تو ان کی طرف اشارہ فرما دیا ان کے والدیں اولاد اور بھائیوں کا ارشاد فرما کر اور اسی سے یہ نکتہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو ستائیس نبیوں کا غالباً قرآن میں مجموعی اعتبار سے ذکر ہے اور کل ملا کر احادیث تاریخ اور قرآن پاک کو ملا کر سو تک بھی نبیوں کا تذکرہ موجود نہیں ہے ان میں سے بھی سب کی تفصیلی حالات کا علم نہیں ہے تو کل انبیاء جن سے واقفیت ہے زمانے کو جن کا تذکرہ قرآن سنت یا تاریخ میں ہے وہ سو تک بھی نہیں پہنچتے ہیں تو یہ ایک لاکھ چوالیس ہزار کموں بیش انبیاء کے نام کو بھی اللہ نے ذکر نہیں فرمایا اللہ چاہتے تو قرآن میں یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں ارشاد فرما دیتے لیکن ان کا کام بھی ہم سے مخفی ہے ان کا نام بھی ہم سے مخفی ہے حالانکہ نبی کتنے عالی شان مقصد والے ہوتے ہیں تو دین کے کام کے لئے شہرت کوئی ضروری نہیں ہے نام وری کوئی ضروری نہیں ہے مشہور ہونا کوئی ضروری نہیں ہے مقبول ہونا ضروری ہے مشہور ہونے سے کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ نے اکثر نبیوں کے کام کو مخفی رکھا ہوا ہے تو اس لیے دین کا کام کرتے رہنا چاہیے تقوی کے راستے پر چلتے رہنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ نام وری نہیں ہوئی تو یہ بندہ چھوٹا ہے نام وری ہوگئی تو یہ بڑا ہے یہ شریعت میں نہیں ہے بہرحال یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے عطا فرماتے ہیں باقی ہم مسلمان جو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے بن مانگے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا کلمہ طیبہ کی دولت عطا فرما دی تو یہ ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ ہے جو لوگ کافروں کے گھر پیدا ہوئے ان کے ساتھ اللہ کا عدل کا معاملہ ہے کہ وہ بھی ایمان کے مکلف ہیں جیسے ہمیں ہیں لیکن وہ پیدا مسلمانوں کے گھر میں نہیں ہوئے مکلف ہیں کہ وہ ایمان لائیں لیکن ہم پر اللہ نے کتنا فضل فرما دیا تو یہ اللہ جسے چاہتے ہیں ادایت عطا فرماتے ہیں اب مشرقین مکہ اور دیگر مشرق وہ نبی علیہ السلام کا انکار کر کے اور خود کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منصوب کرتے تھے اللہ فرماتے ہیں یہ اتنی مقدس ہستیاں اگر یہ شرق کرتے تو ان کے سارے آمار آئے گا ہو جاتے ہیں کتنا خطرناک عمل ہے شرق تو تم شرق میں کیوں متعلق ہو پھر شرق کے خلاف اللہ تعالی نے یہ ذکر فرمایا تاکہ یہ شرق سے باہر نکلیں اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی اور حکمت دی اور نبوت دی اور پھر آخر میں یہ بھی اللہ نے اعلان فرما دیا کہ اگر یہ قریش مکہ نہیں مانیں گے اور یہ یہود مدینہ نہیں مانیں گے تو کوئی بات نہیں اللہ نے اسی قوم فقد وکلنا ہم نے مقرر کر دیئے تیار کر دیئے کہ اسی قوم بھی جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہوں گے اس کے اولی جو مستاق ہیں کہ جو قوم اللہ نے تصدیق کے لئے چن لی ہے وہ مہاجرین اور انسار ہیں کہ اللہ نے ان کو دین کی سر بلندی اور دین کی آویاری کے لئے چن لیا اور قیامت تک جو ایمان لائیں گے وہ اس میں شامل ہوں گے تو یہ اعلان فرما دیا کہ اگر تم نہیں چلو گے کوئی نقصان نہیں ہے ایک ایسی قوم ہے اللہ کی طرف سے مقرر ہے جو اس دین کی خدمت کرتے رہیں گے اور یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی آپ بھی ہدایت کے راستے میں ان کی پیروی کریں اصول دین مراد ہیں توحید، رسالت، آخرت اور تقدیر ہے اور یہ سب چیزیں ان میں آپ ان انبیاء کے راستے کی پیروی کریں فروعی احکام الگ الگ ہر نبی کے موجود تھے تو آپ کے بھی ہوں گے اور جہاں فروعی احکام میں بھی کوئی اور دلیل نہیں آئے گی تو سابقہ نبیوں کی طرز پر ہی حضور چلتے تھے فروعی مسائل کیونکہ نئے آتے ہیں نئی شریعت اللہ نے نبی علیہ السلام کو عطا کی لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں کوئی نئی بات ہمارے سامنے نہیں آئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان فروعی باتوں میں بھی پیارے آقا جو ہے وہ سابقہ نبیوں کی اختیار فرماتے تھے تو اصول دین میں تو پورا چلنا ہے فروعات جو اللہ عطا فرمائیں گے اگر کوئی زیدی مسئلہ بھی نیا نہیں آتا تو سابقہ انبیاء کے طرز پر ہی چلنا ہے اور فرما دیجئے ساری دین کی دعوت پر میں تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتا اور نہیں ہے یہ مگر نصیحت جہانوالوں کے لئے تو نبی اپنی دعوت پر کوئی عجرت نہیں مانگتے بلکہ وہ صرف اور صرف طلبگار ہوتے ہیں لوگوں کی ہدایت کے اور یہ مسئلہ ہے جہانوالوں کے لئے وَسُّنُ اللَّهُ عَلَى الْأَبِيِّنِ اُبِيِّنِ